جس طرح آج تک ستر سالوں سے ہمیں گمراہ کیا گیا جو اپوشن پارتیہ بیٹھی ہے سدن میں اور بارتیہ جنتا پارتیہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک کو انشاءاللہ ورحمان آپ سب ساتھیوں کے ساتھ ہم اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سرکار تو جمعیر کشمیر میں نہیں ہے یہاں پر یوٹی سرکار ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو اپوشن والے طرح طرح کی ساج سے بنا رہے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بارتیہ جنتا پارٹی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو آپ نے دیکھا کہیں انکروشمنٹ کا مسئلہ ہوا کہیں یہ بھی ٹیکس کا مسئلہ ہوا یہ سب بولتے ہیں کہ بارتیہ جنتا پارٹی کرواتی ہیں لیکن ساتھیوں ایک بات یاد رکھنا ان کا دور ختم ہوا جو انہوں نے ستر سال میں اس کشمیر کو اس مظلوم قوم کو دبا کے رکھا تھا واحد ایک ہی پارٹی ہے جس نے اس ظلم سے نجات دلوایا وہ ہماری بارتیہ جنتا پارٹی ہے اور بارتیہ جنتا پارٹی میں ایک ہی چیز ہے یہاں پر خاندانی راج نہیں ہے بارتیہ جنتا پارٹی چاہتی ہے کہ ہر ایک نوجوان جس کو آج تک موقع نہیں دیا گیا اس نوجوان کو بارتیہ جنتا پارٹی ہمارے سینئر لیڈرز چاہتے ہیں کہ ہم اس کاروان میں بیجے چاہے اسمبلی ہو چاہے پارلمنٹ ہو اور اس کشمیر کی نمائندگی ہمارا ایک عام نوجوان کرنا چاہیے مگر اس کے لیے آپ لوگ اسے گزارش ہیں کہ آپ کو تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا آپ بارتیہ جنتا پارٹی کے طرف ایک قدم آجاؤ اور ہم وعدہ کرتے آپ کے طرف ہم دس قدم بڑھ جائیں گے اور اس تحریف کو رکھنے نہیں دیں گے اور ان کا موت توڑ جواب دیں گے لاشت میں ایک بات بتاؤں آپ کو اس ظلم کے بازار میں بک رہا ہے ہمارا لہو پیچھے مڑتیب جب دیکھا تو خریدار اپنے تھے وہ خریدار وہیں تھے جنہوں نے یہاں کے مرگوزاروں کو آباد کیا وہ خریدار وہیں تھے جنہوں نے جیلوں کو آباد کیا ہمارے بچوں کی لاشوں پر انہوں نے سیاست کی آج ان کو یہ موتوڑ جواب ہے ان کو ہمارا چھوٹا سا چھوٹا کاری کرتا جس طرح میں ایک چھوٹا کاری کرتا ہوں ہم ان کو موتوڑ جواب دیں گے انشاءاللہ ورحمان میں زیادہ ٹائم نہیں لیٹے ہوئے